غصے میں گنگا کیوں ہے؟ سلٹ مینجمنٹ کی نیتی تیار کرنے کے لیے بھی کہا ابھی تک ہم کو کننا تو کوئی موازہ کبھی ملا اور نہ ہی ملنے کی امید ہے بار اپنے ساتھ بربادی لاتی ہے لیکن کیا بیہار, یوپی اور پشم بنگال کے مالدہ تک افنائی گنگا سے پہنچ چکی بربادی کی وجہ قدرت نہیں بلکہ انسان ہے بیہار میں گنگا کی بار سے سب سے زیادہ اثر پڑا ہے ایسے میں حالات کی سمکشہ کے بعد راج کے موکھے منتری نیتیش کمار نے پشم بنگال میں بنے فرق کا باندھ کو کسوروار ٹھہرا دیا انہوں نے تو فرق کا باندھ کو توڑے جانے کی ہمایت تک کر دی ہے نیتیش کمار نے اپنے سوطنترتہ دیوست کے بھاشن میں بھی کہا تھا کہ فرق کا باندھ بننے کی وجہ سے جمع ہونے والے گاد سے گنگا کی گہرائی کم ہو گئی ہے میں کندر سرکار سے یہی کہوں گا کہ آ کر ابھی گنگا ندی کی گہرائی ماپ لیجئے اور آکلن کر لیجئے اور پہلے کی گہرائی سے تلنا کر لیجئے اور تب سمجھ جائیے گا کی سمجھیا کیا ہے اس پرکار کی ستھی بار بار نہ آئے اس کے لیے جب تک یہ جو سلٹ ڈیپوزیٹ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سلٹ مینجمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے فرق کا پر باندھ پر نئے سیرے سے ویچار نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی کارگر سمادھان نہیں ہو سکتا ہے رویوار کو پٹنا بھوچپور سارت ویشالی بیگو سرائے اور بار کا ایریل سروے کرنے والے نتیش کمار کے مطابق گنگا کی بار سے جو حالات بنے ہیں اس کے بعد ضروری ہو گیا ہے کہ کیندری سلٹ مینجمنٹ نیتی تیار کریں ترسل ہمالے میں گومک سے نکلنے والی گنگا بنگال کی کھاڑی تک پہنچنے سے پہلے راستے میں صرف اور صرف پردونشن کا شکار ہوتی ہے گنگا کی کنارے چھوٹے ہائیڈرو پاور سٹیشنروں ڈائیورجن ٹنل سے اپنا اصلی روک ہو چکے ہیں اس سے میلو لمبا ریور بیڈ سوک گیا ہے گنگا میں پہلا بڑا پردونشن اتراخن کے اترکاشی میں بنتا ہے ماں کھولے میں کھٹا ہونے والا کھوڑا بارش سے گنگا ندی میں پہنچتا ہے ہری دوار سے گنگا میدانی علاقے میں پہنچتی ہے وہاں بھی گنگا میں زبردست پردونشن پھیلتا ہے میدانی علاقوں میں علاوہ بارانسی پٹنا کولکاتا سمیت سیکڑوں چھوٹے شہروں سے ہو کر گنگا گزرتی ہے ان شہروں میں سیور کا گندہ پانی فیکٹیو کا افشیش گنگا کو گندہ بناتا ہے ہر دن گنگا میں ایک بیلین گیلن سے زیادہ گندگی ملتی ہے سوچیے کیا ایسی گنگا مرتی شہیہ پر نہیں ہے گنگا میں جمعی گندگی بارش کے اس موسم میں کہر کی وجہ بن کر سامنے آئی ہے بٹنا سی بریجیش مشرا کے ساتھ بیورا ریپورٹ بیہار میں بار کا کہر لگاتار جاری ہے راجدانی پٹنا سمیت آس پاس کے زلو پر بھی بار کا خطرہ منڈرانے لگا ہے سون اور گنگا ندی کے لگاتار بڑھتے جلستر سے روزانہ تباہی کا سنکٹ بڑھا ہے گنگا نے تین راجیوں کے کئی زلو کے لوگوں کا جینہ بے حال کر دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھی آئے ہیں جو گنگا موکشتائنی ہے وہ ان دنوں گسے میں ہے لگاتار بارش کے بعد گنگا نے اپنے کنارے توڑے ہیں جس سے بیہار اتر پردیش کی کچھ زلو اور پشن منگا کی کچھ جگہوں پر ایسی ہی بھائیوہ حالات بن گئے ہیں گنگا کی گسے کا سب سے زیادہ اثر فلحال بیہار میں دیکھا جا رہا ہے جہاں گنگا کنارے بسے ہر شہر میں بار جیسا منصر ہے گنگا اور اس کی چھ سہایک ندیاں پٹنا بھاگلپور خگڑیا کٹیہ سیوان بھوجپور بکسر اور ہاجیپور میں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں پٹنا زلے کے دیگا گھاٹ گاندھی گھاٹ ہاتھی دا میں گنگا کا بکرال روپ دیکھنے کو مل رہا ہے بہشالی سارت بےگو سرائے سمستیپور لکھی سرائے اور مونگیر میں بھی گنگا کی وجہ سے بار کے حالات ہیں بار راہت کی بات ہے تو اس کے لئے تو یہی ہے کہ بستھاپن ہونا چاہیے گھر آنگر میں پانی ہونا چاہیے تو ابھی ہم پورا چھترک بھامن کر رہے ہیں ابھی تک بستھاپن نہیں ہوئے ہیں لوگ اپنے اپنے گھر میں ہیں لیکن پانی سے گھرے ہوئے ہیں پرتکشا ہم کر رہے ہیں تین دن سے پانی استھیر ہے گنگا کوپیت ہے گنگا سب کچھ خود میں ڈبو دینا چاہتی ہے گنگا یہاں نششل بہتی ہوئی دھارہ سے آپدہ کے ایک ٹھہرے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گئی ہے اترپردیش میں الاباد کے فافاماؤں مرزاپور بارنسی غازیپور بلیا اور فتہپور میں گنگا کا کہہر ہے گنگا کی بار پشم بنگال کے مالدہ میں بھی اپنا سر دکھا رہی ہے اور بیس ہزار لوگوں پر سیدھا سر پڑا ہے ہر دن ایک ارب گیلن سے زیادہ گنگا میں جا کر پانی ملتا ہے اور اسی لیے خطرے کی نشان سے لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا نقصان آس پاس کے سٹے گاؤں میں